ہم نے بہت ہی مزے دار چنے کی بھونی ہوئی ڈال بنائی ہے کس طرح بنائی ہے کیا کا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر اچھی اوریجنل اور مزے دار ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو چلیے دیکھتے ہیں ہم نے چنے کی بھونی ہوئی ڈال کس طرح تیار کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خرم ہوں گے آج ہی میں بنا رہی ہوں چنے کی ڈال بھونی ہوئی چنے کی ڈال بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے دھائی سو گرام چنے کی ڈال لے لی ہے اس کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد دو تین پانیوں میں دھو کر بھگو دیا ہے یہ تقریباً ہمیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ایسے بھگوئے ہوئے اپنے اور چھوٹی و ٹھوٹی کھنا چھوٹیں ق موٹا دردڑا ساکھ کیا ہوا دھنیا اور یہاں پر چار کھانے کے چمچ جو ہیں وہ میں نے گھی لے لیا ہے اب اس میں شامل کرتی ہوں میں پیاز شامل کر دی ہے اب اس کو ہلکا سا ہم براؤن کر لیں گے پیاز ہی ہماری ہلکی سنہری ہو چکی ہے تین چار منٹ میں ہی تو اب ہمیں یہاں پر شامل کرتے ہیں لہسن ادرک کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین منٹ چھڑا لیں گے تو دو منٹ ہو گئے ہیں لہسن کو پرائی کرتے ہوئے اب ہم شامل کرتے ہیں ٹیماتر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو کچھ تین نرم ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں پیسٹ بھی غلیت ہے پیسٹ بھی تین سے چار منٹ ہی ہمیں تمارٹوں کو چھوڑا ہے اور یہ دیکھیں تمارٹوں کو بلکل نرم ہوگئے ہیں جھولی سکے ہیں مکمل تو ابھی نہیں گھولے لیکن کافی حد تک تمارٹوں کو بھول گیا ہے جنہری دیتے ہیں اور اب یہاں پر ہم شامل کریں گے مسالہ جات لیکن اس سے پہلے ڈالیں گے تھوڑا سا پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب تمام مسالے اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی سے ڈالا کہ مسالے جل نہ جائیں اور اس کی اب دھنائی کریں گے چار سے پانچ منٹ تاکہ مسالے جو ہیں وہ اچھی طریقے سے بھون جائیں کچھے نہ رہیں اگر مسالہ کچھا ہو تو ملچے جو ہے وہ خلق میں لگتی ہے اس میں لاتی ہے مسالوں کی مسالہ جو ہے وہ دیکھیں کہ بہت اچھے طریقے سے بھون گیا ہے مسالے نے چھوڑ دیا ہے تو اب ہم یہاں پر سامل کرتے ہیں چنے کی ڈال مسالہ بھوننے میں 6-7 منٹ لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھونا ہوا ہو جلا ہوا نہ ہو اور ساتھ میں آپ اللہ کا ذکر کرتی رہیں کھانا پکاتے ہوئے تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا کھانا انتہائی لذیذ ذائقے دار ہوگا ٹھیک چنے کی ڈال کو 1 سے 2 منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں دال کو ہم نے تقریباً 3 سے 4 منٹ بھون لیا ہے اب اس میں دو گلاس پانی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم ککر کو بند کرنے ہیں تقریباً 10 منٹ کے لیے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈال کے ڈال ہم نے کوکر کو چلایا ہے اور ڈال وہ ہماری ماشاء اللہ بہت اچھی گل چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں ایک آدھی چاہی کی چمچ ہے کسوری میتھی اور آدھی چاہی کی چمچ پیسا ہوا گرم سالہ ہے اور ہم نے کسوری میتھی کو اس طریقے سے ایسے کر کے ہم نے اس کو مسل لیا ہے تاکہ اس کی خوشبو اچھی سی آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم شامل کرتے ہیں شامل کرنے کے بعد ہم تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو ڈھگ دیتے ہیں تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس میں رچ بس جائے اس کے علاوہ ہم نے ہرا دھنیا جو ہے وہ تقریباً دو کھانے کے چمچ ہے وہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو ڈھو کر اور اس کو کٹ لیا ہے ہم اس کو استعمال کریں گے ابھی گارنیشن کے لیے بھی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں شامل کریں گے دو منٹ ہو گئے ہیں ہم اس کو بطر اٹھاتے ہیں کیا بہتری خوشبو ہے مزیددار قسم کی خوشبو آ رہی ہے اور ہم اس کو چمچ چلا کے اس کو مکس کرتے ہیں تاکہ یہ ہر جگہ اچھے طریقے سے پہنچ جائے اس کا ذائقہ بھی خوشبو تو یقیناً ہر جگہ پہنچ چکی ہے بلکہ پورے گھر میں پہنچ چکی ہے اور اب ہم اس کو رشاوٹ کرتے ہیں بلکہ تھوڑا سا دھنیا پہلے چھڑک لیتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زائقہ دار مزیدار سی یہ ہماری دال جو ہے وہ تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کو ملا دیتے ہیں تاکہ دھنیا بھی ہر جگہ ہو جائے اور اب ہم اس کو رشاوٹ کرتے ہیں لیجئے جناب انتہائی مزیدار چنے کی بھونی ہوئی دال جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے یقیناً اچھی لگے گی آپ کو رزبی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تاکہ آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ کو جلدی سے مل سکے اور کامنٹ باکس میں اپنی رائیکن زار ضرور کیجئے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ